جو ترکی نے پاکستان کو ترکی کا ایمال جو انہوں نے بیجے تھا ہم پاکستانیوں نے وہ جب واپس کیے تو پاکستانی بھائی شرم سے ہو گئے پاگر اچھا اب یہ تو واج کرتے کہ شرم سے ساتھ تو جھکتا ہے بھائی شرم تو زیاری بات آتی ہے کہ انہوں نے ہمارا مال ہی ہمیں واپس کر دی ہے بھائی یا کیا ہے کہ نہیں کہے لیکن وہاں پر ہمار جو ترکی نے ہمیں مال بیجے تھا ہم نے وہ ہی واپس کر ایک تو چوروں کی حکومت ہے اوپر سے یہ راشن لے گئے وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں ابھی بھی ہماری وام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ چور نہیں ہے تو ان پر شیم ہونیوں یار اس سے کو بہت سے بڑی شرمندگی والی بات ہے ہمارے ملک کے لئے بسکلی میں ہماری اپنے لئے بہت بہت سے بڑی شرمندگی والی بات ہے کیونکہ وہ وہ چیزیں لے کے جو انہوں نے ہمیں دی ہے اس ٹائم میں انڈیا کو پر کوئی بات نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارا مو بند کرتے تھے پہ کہ میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں جو بات حقیقت ہے وہ کرنے ہی چاہیے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں جب بھی ہمیں کوئی امداد یہاں پہ سلاف متاثرین کے نام پہ یہاں پہ کرونا کے متاثرین کے نام پہ جب بھی امداد ملتی ہے تو یہ جو کرپٹ حکمران ہیں وہ اپنے جو ہواری ہیں ہیں وہ نوازنے پہ تلے ہوتے ہیں وہ آدمی ہے جو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے نا سکا وہ بھاگیا ہوئے ہم اس کی بھاگ جاتے ہیں جو بھاگ جاتا ہے پیٹ دگا کے وہ پی ہر میں بھی کچھ لوگ ہیں ابھی بھی ساتھ دیتے ہیں اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنا امجد ناظرین پاکستان کے سینئر صحافی شاہد نسود نے ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ ترکی کو اسلام آباد سے جو انداد بھیجی گی ہے یہ دراصل وہی انداد ہے جو پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے ترکی نے پاکستان کو دی تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی کی بھیجی گئی ایڈ کو پاکستان نے ری پیک کر کے دوبارہ ترکی نے دے دیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک اقدام ہے اسی سارے مدے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے دائی چلی ہمارے اسلام علیکم سر آپ کا نام سر آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف اس وقت ترکی کے دورے پر گئے ہیں اور ساتھ میں وہ وہاں پر متاثرہ لوگوں کے لیے امداد لے کر گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کونسی امداد لے کر گئے ہیں وہ وہی امداد لے کر گئے ہیں جو پچھلے سال ترکی نے پاکستان کو بھیجی تھی سلافزدگان علاقوں سے بچاؤ کے لیے کیا کہیں گے یہ شرمناک بات ہے یہ یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ ایک تو چوروں کی حکومت ہے اوپر سے یہ جو راشن لے گئے ہیں وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں ابھی بھی ہماری وہاں کو یہ بات سمجھ نہیں آتینا کہ یہ چور نہیں ہے تو ان پر شیم ہونیوں یار اس سے کو بہت سی بڑی شرمندگی والی بات ہے ہمارے ملک کے لیے بسکلی میں ہمارے اپنے لیے بہت 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 شرمندگی والی بات ہے کیونکہ بہت چیز لے کے لیے جو انہوں نے ہمیں بھی دیا ہے مطلب ہے کہ ہم اتنے بھی ہمارے بات تھوٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرح سے کوئی مداد کر سکے ہم اتنے زیادہ پیس گئے ہیں کچھ ساتھ آٹھ منت میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے بات ہے ایک ہوتا ہے کہ کچھ بھی کیا لیکن نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف ملک کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں نہ یہ لیکشن کروارے نہ یہ کچھ اور کروارے جسٹ انہوں نے اسی کی کام ہے کہ پی ٹی آئی کے جو برکر ہیں بندے ہیں سب کو پکڑو اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ سوال تو یہ بندہ ہے کہ جو امداد سندھ کے لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی سلاب زدگان علاقوں کے لیے بھیجی گئی تھی وہاں کے لوگ اس وقت بہترین سوٹے حال سے گزر رہے ہیں آپ نے وہ ٹینک سنبھال سنبھال کے رکھے ہوئے تھے آپ نے وہ انداد ان لوگوں تک پہنچائی نہیں یہی تو بہترین چور ہے نا یہ کیسے دیں گے انہوں نے بسکلی اپنے لیے رکھی ہوئی تھی یہ تو بائی چانس تو ترکی میں جو اللہ کی طرف سے ہے اللہ انہوں نے سے دے انہوں کی امداد وہ وہ بہت ہے وہ سٹی بل ہو جائے گی وہ ہماری جیسی نہیں ہے کہ آٹھ مینوں میں انہوں نے بیڑا گھرے کر دی ہے اوپر سے یہ کہ انہوں نے جو گریب متاثر لڑکے تھے یو لڑکیا تھے جو خاندان تھے انہوں نے انہوں نے امداد ہی نہیں دی ہے یا انہوں پر کون ٹرسٹ کرے گا کوئی بندہ نہیں ٹرسٹ کرتا نی کے اوپر ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اپنی فیملی والے اپنے خاندان کے ملک صفدر وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا کیوں انہوں نے پتا یہ جھوٹے ہیں انہوں نے پتا نہیں کیا چیز دینی ہے کم سے کم آپ ان کو اپنی مداد ہوں شیئر کرتے ہیں جو ان کے پاس جو لوگوں نے بیجیا آپ اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دی رہے جو ترکی نہیں بیجیا تھا آپ چند والوں کو جو گلگت والی سیر پر جہاں پر زنزلہ ہے جہاں پر مسئلہ تھا ان کے پاس وہ چیز پہنچنی چاہی تھی اچھا کہا جا رہا ہے کہ ترکی کو چیٹ کیا ہے پاکستان نے کیا کہیں گیا آہ nou اس کے گئے خبر پاکستان کے ہر میڈیا چینل پر چل دیا یہی خبر انڈیا چلائے گا تو ہم کہیں گے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے ترکی وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ انڈیا کیا گیر جا کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہر معاملے میں اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کی ہی دی ہوئی امداد اٹھا کر ہم ان کے ملک میں واپس لے کر بڑا پراؤڈلی ہم ان کے پرائیم نیسٹر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر وہاں پر بڑا پراؤڈلی گھوم رہے ہیں ہمیں ذرا شرم نہیں آ رہی ہے نہیں دیکھیں اب کیوں وہ کہتا ہے یہ وہ کہتے دوست اچھا دشمن یہ جو کم سکم سٹیٹ تو ہے نا یار وہ ہمارے پر ذرا سے انہوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ نے کیا کیا ہے کہ اپنی چیز تو ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو آج ہمارے ہاتھ خیٹے کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے ترکی میں اس وقت کتنا جانی اور مالی نقصان ہو گیا وہاں پر تمام کنٹریز ہیلپ کے لیے پہنچی ہیں لیکن سب سے پہلے انڈیا وہاں پر پہنچا ہے انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپریشن دوست شروع کیا ہے وہاں پر ترکی کے لوگوں کی مدد کی ہے اور ترکی کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کا انڈیا آرمی کا انڈیا کی عوام کا انڈیا کی پرائم منیسٹر کا شکریہ ادا کریں اور ہم کیا کریں اپنے سر میں خود ہی جوتے مار رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے رکھنے والی قوم ہے حالانکہ موڈی ہے جتنا مردی بڑا کردار موسلمانے خلاف لیکن اس کی پولیسی کوئی بھی ہے اپنے مولک کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے مولک اوپر لے کے جانا جاتا ہے اب نیکسٹ کیا ہوگا کال اللہ نے کرے مارے افر کوئی افافت آ جائے تو بڑی بات نہیں ہے ہر قوموں کے اوپر آتی ہے جیسے اب سلافت ہاتھ ہے اب ہمیں کوئی بندہ کوئی چیز نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا یار آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہو یار آپ لوگ کو کوئی بندہ دے کیونکہ آپ کے اوپر آپ کو چیز پہنچ نہیں رہی میں خود ہی دوں گا کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے دیا تھا لیکن اب ہم لوگوں نہیں دیں گے یار یہ دیکھو ہاتھ جوڑی آپ لوگوں سامنے کم سکم یار اس مولک کے بارے میں سوچے لیے دیار کوئی اپنی طرف سے نہیں ہمیں پتہ آپ لوگوں نے نہیں دی پہلے تو ہمیں یہ شاک تھا لیکن فرم ہوگی ہے اب ان کو بھی کن فرم ہوگی ہے جو نونلی کے سپورٹر ہیں آپ یہ سوچے کتنی افسوس کا پاکام ہے کہ جب انہوں نے وہاں پیکنگ کھولیا تو اندر سے انہی کے دیوئے انداد باہر نکلی ہے انہی کے دیوئے ٹینٹ باہر نکلیا ہے یہ تو وہی مطلب ہو گیا نا ہمارے جو اکثر میڈل کلاس لوڈ کلاس طبقے کی خواہ تین کرتی ہیں پڑا ہوا گفت اٹھا کر لے جاتی ہیں ایسے ہی ہے ایک شاہدی میں جو گفت ہے اگلی شاہدی میں وہی گفت سے دے لیا ہے سر ہمارے پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب ترکی گئے ہیں وہاں پر دورے کے لیے اور وہ اپنے ساتھ امداد لے کر گئے ہیں سب سے مزہ کی بات یہ کہ جو امداد وہ ترکی کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے لے کر گئے ہیں وہ وہی امداد ہے جو پچھلے ساتھ ترکی کے لوگوں نے پاکستان میں سلاف سے متاثرہ لوگوں کے لیے بھیجی تھی جب انہوں نے وہاں پر پیکنگ کو ان پیکنگ کیا تو پتہ چلا اندر سے ان کے ہی دیئے ہوئے ٹینٹ خیمیں اور ان کی ہی دیوئی چیزیں باہر نکلی ہیں کیا کہیں گے آپ یہ کتنا افسوس کا کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم پاکستانیوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم نیسٹر جس کو آپ کو رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں نا وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہم تو اس کو شروع دن سے نہیں مانتے دوسری بات جو آپ کی والی بات کیا رہے ہیں جو ڈیبل انہوں نے چینج کر کے میڈین پاکستان کے وجہ سسٹم کیا دیکھیں آپ اس کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں وہ جہاں کا رہنے والا وہاں کے لنبر بندہ ہی دو لنبر ہے یہ ہمیشہ دو لنبری کر کے اوپر آتے ہیں اور دو لنبری ان کے ساتھ بھی کر دی گریب آدمی ابھی تو ان کے اوپر دیکھیں ابھی ہمارے صاحب ہیں تو وہ بھی جس نے ہمارا یہاں بہ اسلاح اب آیا تھا اور انہوں نے مضاد بھجی اور ہمارے پاس اگر نئی ہیں تو یار ان کو کہہ دو نہیں ہے ہم نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے ان کو بھی پتہ ہے کہ یار ہائی کرپٹ لوگ نے انہوں نے دے وی دیتا ہے نا کھالا نا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے جس کو ضرورت تھی وہ خیمیں ان کے وہاں پہ پہ پہنچنے چاہیے تھے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ جس کے لیے انداد بھیجی گئی وہ لوگ وہاں پر کیسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان تک وہ خیمیں ان تک وہ امداد پہنچی نہیں آپ نے بھی سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کس لیے سنبھال سنبھال کے اس لیے رکھی ہوئی تھی اس سے پیسے کمانے انہوں نے ان کا ان کا جو بھی ہے نا عوام سے ان کا کوئی تلق واسطہ اپنی عوام بھی ہماری سوئی ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا پٹرول اب کتنا بڑھ گیا ہوا ہے عوام جب تک پانچ روپے تین روپے بناتا ہے نا تو یہ پٹ پٹے تھے وہ مغائی ہوگی یہ ہو گیا وہ گیا وہ ہم کھون کے آنسو رہا نواز شریف ادھر اب وہ کھون کے آنسو نہیں روڑا پٹرول کی پرائس کا چلے گئی انہوں نے عوام کو پھدو بنایا ہے اور وہ عوام بھی ہماری آپ یقین کریں آپ یقین کریں اس وقت ایک لوگوں چل رہا ہے ایک سلوگن چل رہا ہے کہ پاکستان نے ترکی کو چیٹ کیا ہے اور چیٹر ہے وہ چیٹر ہے وہ دیکھیں نہیں کہ وہ ترکی میں جب بھی جاتا ہے اس کا وہ ہاتھ پکڑ پکڑ پکڑا انہوں پتا ہے کہ میری جیب نہ کتر لوے کسی طریقے نال میری جیب جنات پا لوے ہے آئی چور اور وہ دیکھیں چوری جو ہمیشہ چور ہوتا ہے نا اس کو وہ چوری کے راستے ٹونڈتا ہے ترکی وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے وہ انڈیا کے خلاف تک گیا ہے یہاں تک کہ کشمیر کے ایشو میں بھی ترکی ہمیشہ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آج بڑی اندازی ترکی ہے دیکھیں ترکی ایک مسلمان ملک ہے میں مانتا ہوں وہ اصلی بندہ مسلمان ہے ہمارا یہ شواشری میں تو اس خیرش دے perto مت اندر صرف اسی بیو نہیں مرکتا ہوں بچا ان کے اندر انسانیت ہے ہیں اور حقاتر اندر انسانیت دہتا ہے جب آج بھی مسلمان ہوتا ہے عمران خان کے اندر انسانیت ہے وہ دیکھتا ہے یا میرے گری بام مررہی ہے ہر چیز وہ اس سے کما رہا تھا اور چیز ہوجاری تھی اب یہ تنا زیادہ پرول بھیömہنگ ہے میں مہنگacion جنا تب ہی کہہ رہا ہے کہ مارے پاس پیسے نہیں ہیں دیکھو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں دے تو آپ ان کے کیوں واپس کیے آپ ان کو سیمپلی کہہ دیں کہ بھی مارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم آپ کو امتاد نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کو فوٹو شیشن کا بہت شوق ہے یہ میشہ فوٹو شیشن کا بہت شوق رکھتے ہیں انواشری و شباشری اور ہماری جو مریم سرجریہ کراکرا کے خوبصورت بننا جا رہی ہے وہ رہنی پوڑی کی پوڑی ہے مائی نانی ہماری کہتے ہیں ہم اس کو اتنی بستی یار اتنی بستی میں کہتا ہوں کہ ڈوب مننے کا مقام ہے اگر آپ لوگ ہماری سرگتوں کی حفاظت کرتے ہو نا تو ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کریں یہ بھی آپ کا حق ہے اور آپ کا کہتے ہیں نا کہ آپ کا بنتا ہے یہ آپ کی اس میں آتا ہے کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں جو ہم سے فنڈ وغیرہ لیتی ہیں ہم ان کو ہر چیز کے اندر جو ہے ٹیکس وغیرہ پی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اب ہم باتیں کرتے ہیں انڈیا کو کہ انڈیا جو وہ مسلمانوں کے خلاف ہے آپ کو بتا ہے ترکی میں جب زلزلہ آیا سب سے پہلے انڈیا وہاں پر پہنچا ہے انڈیا نے اپنی آرمی وہاں پر پہنچائی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے اپریشن دوست جاری کیا اور آج وہاں ترکی کے لوگ انڈیا کی قیت کر رہے ہیں انڈیا کا شکریہ دا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے دنوں میں ہوا ہے پہلے کیا تھا انڈیا امران خان کی کمت کیا تھا ہم سپورٹ میں بھی آ کے جا رہے تھے باہر بھی بیج رہے تھے پیسے بھی آ رہے تھے سارا کچھ ہو رہا تھا یہ نو میں انہوں کے اندر دس میں انہوں نے انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے وہ تو بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان کو تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے اس کو تو اہلی بے کا نہیں پتا یہ تو نلائک ہے تو یہ تو نلائک تھے یہ ان کو کیا ہو گیا ہے اب کرے نا کر کے دکھائیں ہمیں ہمیں بھی پتا چلے ہمیں بھی پتا چلے ان سے سوائے باتوں سے انہوں نے اپنے کیسوں سے جان چھوڑا نہیں تھی جو پیسے انہوں نے کھائے ہوئے تھے بیسیک ان کا وہی مسئلہ تھا اور ان کا عوام سے کوئی تلق نہیں ہے میں تو کہتا ہوں وہ بندہ ڈو مرے جو را کہندہ شیئر اکوری فیر اللہ قدیر لانت انہوں نے موتے بھی جی را بندہ ہے کہندہ سی انڈیا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس طرح انڈیا ترکی کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے نا ہم تو کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے ترکی بھی ایک مسلمان ملک ہے نا ہم اس ٹیم انڈیا کو پر کوئی بات نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارا مو بند کر دیا پہلے ہم کر سکتے تھے اب میں جی صحیح بات کر رہا ہوں جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں آپ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ جو بہت ڈون ہے اخوانستان کا آپ دیکھ لیں کتنا روپیہ کیا تھا کیا ان کی کرنسی ویلیو تھی تو اب ہماری کیا کرنسی ویلیو اب وہاں کے دو ڈائی روپیہ ہوں ہمارے دو ڈائی روپیہ ہوں تو ان کا ایک روپیہ بنتا ہے اب یہاں سے آپ صاحب لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تو یہ ہم ان کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا انڈیا انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے یہ ہر چیز ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے اور گنجا بھی انڈیا ہی ہے میں گنجے کو بھی انڈیا ہی سمجھتا ہوں اور یہ سارے ایک ہی چٹھے گھٹے ہیں ان کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے دیکھو پاکستانی لوگوں کو جب یہ بات پتہ لگی ہے کتنا غصے میں آگے ہیں جو انہوں نے مال ترکی نے بیچا ہے پاکستان کے ٹھپے میڈن پاکستان لکھ کے انہوں نے واپس شباہ شریف صاحب لے کے کیا ہے جاں بولنے نے انہوں کے پیکٹ کھولے ڈبے کھولے کارٹن کھولے ہے تو مور تو اوپر پاکستان کی لگی ہوئی تھے بیچ میں وہی ترکی کا مال نکل آیا وہی جنڈے ترکی کے پیکٹ میں آتی سے یہ کیا بنا ہوا انہوں نے سوچا یہ جو ہمیں آمنے میں امداد ہو سلاب کے لیے بیجی ہے یہ تو ہم ہی واپس کر رہے ہیں لیکن یار بات ادھر کہ انہوں نے یہاں پہ جو مر رہے تھے سلاب میں وہ بچارے مر گئے لیکن ان کو یہ سمان نہیں پہنچا نہ ٹینڈ پہنچے نہ اور چیزیں پہنچی نہ اور کچھ پہنچا دیکھیں دیا بھی نہیں ہے نا یہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا ہمارے ایک پروگرام چلا تھا مطلب وہ پکڑا گیا تھا نا ایک آفیسر تھا سرکاری تو وہ انٹرویو والا کہتا ہے کہتا ہے تم مجھے بتا دے چل تُو نے ایک علاقے میں یہ چیزیں بانٹی ہوں تو میں بھائی تو بولوں گا تُو نے چل کچھ بانٹی ہوں جب امداد آتی ہے بات لمحی ہو جائے جب امداد آتی ہے بار ملک سے کس ملک میں آفت آئی ہو جا سلاب آئی ہو جا کوئی ایسی چیز آئی ہو تو وہ اس علاقے کے ام اے نئے جائے ام ایم پی ہو کر دی جاتی ہے کیونکہ تیرے علاقے میں جتنے غریب ہیں جو سلاب سے مطلب سے لوگوں کو بانٹ یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بانٹے اُلٹا وہ چھپا کے گرلہ رکھ لیتا ہے دو چار چھے مینے گزرتے ہیں کھولتا ہے گدام کا تالہ بزار میں لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی ہماری اوچ چکی ہے بہت غلط ہے پاکستانی لوگوں کو پتہ چالے لوگوں کے تھاٹ سنو نا لوگ کیا بول رہے ہیں کیا حال تھا تو کیا بنا دیا نو مہینوں میں یا رہا وہ تو ہے نا بس کیا ہی بندہ بولے ہم لوگ تو یار ایزا پاکستانی ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑے لیکن بس کیا بندہ بات کریں مجبور ہیں رو سکتے اپنے آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں آپ سیدھا نا کاردیں ہمارے پاس نہیں ہم نہیں دے یہ الٹا اور زیادہ بیشتی ہوئی ہے آپ دیکھو ہمارے میڈیا پہ تو یہ بات چلی رہی ہے یہ بات ہی ہے انڈیا کی میڈیا پہ بھی بات چل رہی ہے دنیا کے آخر میڈیا اٹھا وہ آخر ہیں وہ کہتے ہیں مطلب کن کا بیجم عمال ترکی کو ہی چپکا دی یہ اٹر لیول بیشتی ہے نا ہر میڈیا اٹھا تھا ہر کنٹری کا میڈیا اٹھا تھا بہت بڑی ہو رہی ہے ہماری یقین مانو آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل اگر آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہے تو سیدھا نا کرو پھائی میرے پاس نہیں ہے ہمیں امداد نہیں کر سکتے ہیں اگر چوری کا مال آپ نے بیجنا ہے چوری وہی نا ان کو غریبوں کو ملا بھی نہیں ہے سلاب والوں کو پھر آپ نے الٹا ترکی والوں کو بیج دیا ہے یہ اچھی جیدے نہیں ہیں یہ ملک اہمش خراب ہونے والی بات پاکستان کے ساتھ جو لوائل ہوتا تو پاکستان ادھر نہ ہوتا بلکل اگر کوئی لوائل ہوتا تو ادھر یار یہ بیڈا جنگر جالوں میں تو کوئی نہیں ملا آگے دیکھتے ہیں کوئی ملتا ہے کوئی نا ادھر ہی بیڈا ختم کرتے تو تو بائی